بسم اللہ الرحمن الرحیم اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اگر آپ پانچ لاکھ یا دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا مکمل کلکولیشن کر کے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ اس اکاؤنٹ کی تھوڑی سی تفصیلات ہم جان لیتے ہیں یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کا پورا نام حجی البرکہ مہانہ آمدنی پلس انویسمنٹ اکاؤنٹ یہ صرف پاکستانی روپیز میں آپ اوپن کروا سکتے ہیں منیمم آپ کو ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی مکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی آپ نے یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد اس میں پیسے جمع کر کے رکھنے ہیں اس میں پیسے آپ نے منٹین کر کے رکھنے ہیں تو پیسے رکھنے کو انویسمنٹ بھی بولتے ہیں آپ نے اس میں اپنی انویسمنٹ کرنے ہوگی انویسمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس اکاؤنٹ کے پیسے جمع کر کے رکھنے ہیں اس کے بعد دوستو ایک سال اور تین سال کا ہے آپ ایک سال کے لیے بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور تین سال کے لیے بھی یہ اکاؤنٹ آپ اپن کروا سکتے ہیں ایک سال کے لیے بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تین سال کے لیے بھی جو دوستو پروفٹ ہے وہ آپ کو منتھلی بیسنس کے اوپر دیا جائے گا آپ کا پروفٹ ہر مہینے کلکولیٹ ہوگا جتنا پروفٹ آپ کا بنے گا مہینے کے آخر میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس کے بعد کوئی بھی اٹھاران سال کا بندہ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھاران سال سے زیادہ ہے تب بھی آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سولر پروفٹیز کا کام کرنے والے لوگ پارٹنشپ کو پر کام کرنے والے لوگ کمپنیز کے مالکان کلپز کے مالکان اسوسییشن کے مالکان سوسائیٹیز کے مالکان درسٹ کے مالکان یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اب دوستو پروفٹ ریٹ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے مہانہ آمدنی پلاس ون ایئر پروفٹ ریٹ تو اگر آپ دوستو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک انویسمنٹ کریں گے تو پھر دوستو آپ کو منتھلی بسکو پر اگر آپ پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو گیارہ انشاریہ پچاس فیصد تک پروفٹ ملے گا اگر آپ مچوروٹی کو پر پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو گیارہ انشاریہ پچتر فیصد تک آپ کو پروفٹ ملے گا مچوروٹی کا مطلب ہوتا ہے جتنے وقت کے لئے آپ یہ اکانٹ اوپن کروا رہے ہیں فرض کریں اگر آپ ایک سال کے لئے یہ اکانٹ اوپن کروا رہے ہیں تو ایک سال آپ کی مچوروٹی تصور ہوگی اس کے بعد دوستو اگر آپ دس لاکھ روپے سے زیادہ کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہر مہینے آپ پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گیارہ انشاریہ پچتر فیصد تک پروفٹ ملے گا اگر آپ مچوروٹی کو پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو بارہ فیصد تک آپ کو پروفٹ ملے گا ابھی میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاؤں گا تو کلیرلی آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ کو ٹوٹل پروفٹ کتنا ملے گا بینک کی جانب سے لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کے پروفٹ میں ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوتی ہے زکاعت کی کٹ ہوتی ہوتی ہے تو پھر آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ٹوٹل پروفٹ کی کلکولیشن اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈوٹیلہ بھی ہم جانتے ہیں کلکولیٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں فرض کریں تو آپ کو پروفٹ جو ہے وہ ملے گا جی گیارہ اشاریہ پچاس فیصد پروفٹ دیا جائے گا اگر آپ ہر مہینے پروفٹ لینا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو ہر مہینے پروفٹ ملے گا نو سو اٹھونجا روپے کا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ ایک لاکھ روپے کے انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ ہر مہینے پروفٹ لینا چاہتی ہیں تو ہر مہینے آپ نو سو اٹھونجا روپے کا پروفٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو ایک سال کا جو پروفٹ ریتا ہے وہ گیارہ اشاریہ پچتر فیصد ہے تو یہاں پہ ہم ایڈٹ کر دیتے ہیں گیارہ اشاریہ پچتر فیصد ٹھیک ہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں جو ٹوٹل آپ کا پروفٹ بنتا ہے گیارہ ہزار سال سو پچاس روپے گا ٹھیک ہے تو گیارہ ہزار سال سو پچاس روپے کا آپ کو مچھرورٹی کو پروفٹ دیا جائے گا جیسے ایک سال ختم ہوگا تو آپ اپنا پروفٹ نکلوا سکیں گے ایک سال کے بعد آپ کے پیسے ہو جائیں گے ایک لاکھ گیارہ ہزار سال سو پچاس روپے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ دو لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا میں نے یہاں پہ دو لاکھ روپے لکھ دیا ہے اور اس میں آپ پروفٹ ریٹ گیارہ اشاریہ پچاس فیصد ایڈ کریں گی گیارہ اشاریہ پچاس فیصد ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے تئیس ہزار روپے کا دو لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے اوپر اگر آپ ہر مہینے پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مہینے کا پروفٹ ملے گا انیس سو سولان روپے کا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اگر آپ دو لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں جی ایک سال کے لیے تو آپ کو پروفٹ ریٹ ملے گیا جی گیارہ اشاریہ پچاس فیصد اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں گیارہ اشاریہ پچاس فیصد ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کا پروفٹ بنتا ہے تئیس ہزار پائنس سو روپے گا تو ایک سال کے بعد آپ کے ٹوٹل پیسے ہو جائیں گے دو لاکھ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا تئیس ہزار پائنس سو روپے گا دو لاکھ تئیس ہزار پائنس سو روپے آپ کا پروفٹ ٹوٹل پیسے ہو جائیں گی اس کے بعد دوستو اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ بنے گا یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو گیارہ اشاریہ یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں ہم گیارہ اشاریہ پچاس فیصد تو پانچ لاکھ روپے انویسمنٹ کو اپر آپ کو ستاون ہزار پانچ سو روپے کا پروفٹ ملے گا اگر آپ ہر مہینے پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے چار ہزار ساسو اکامل روپے کا پروفٹ ملے گا اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسمنٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو سال کا جو پروفٹ ریٹ اپ وہ گیارہ اشاریہ پچتر فیصد ہے تو یہاں پہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں گیارہ اشاریہ پچتر فیصد تو ٹوٹل آپ کا پروفٹ بنے گا ستاون ہزار پائنس روپے گا یعنی پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو ستاون ہزار پائنس روپے کا پروفٹ دیا جائے گا ایک سال کے بعد اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں منتھلی بیس کے پر اگر آپ پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو گیارہ اشاریہ پچاس فیصد گیارہ اشاریہ پچاس فیصد تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کا اگر آپ ہر مہینے پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے نو ہزار پائنس سو ترہ سی روپے کا پروفٹ ملے گا اس کے بعد اگر آپ دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو سال کا ان کا پروفٹ ریٹ ہے گیارہ اشاریہ پچاس فیصد تو یہاں پہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں گیارہ اشاریہ پچاس فیصد ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کو پروفٹ ملے گا ایک لاکھ ستنہ ہزار پائنس سو روپے کا تو ایک سال کے بعد آپ کو ٹوٹل پیسے ہو جائیں گے گیارہ لاکھ اور اس کے بعد جی ستنہ ہزار پائنس سو گیارہ لاکھ ستنہ ہزار پائنس سو آپ کو ٹوٹل پیسے ہو جائیں گے ایک لاکھ ستنہ ہزار پائنس سو روپے کا آپ کو پروفٹ ملے گا اب دوسرے یہ تو میں نے آپ کو کلکولیشن بتا دی اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں ملے گا صرف دو کلکولیشن کر کے بتاؤں گا ایک گیاران لاکھ روپے کی آپ کو کلکولیشن کر کے بتاؤں گا ایک آپ کو پندران لاکھ روپے کی یا پھر آپ بیس لاکھ کی کہہ لیں ایک گیاران لاکھ روپے کی ہمیں کلکولیشن کر لیتے ہیں ایک بیس لاکھ روپے کی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی میں لکھ دیتا ہوں گیاران لاکھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی میں نے گیاران لاکھ روپے لکھ دیا ہے اور اس کے اوپر پروفٹ ریٹ جی گیاران اشاریہ پچتر فیصد ٹھیکے تو گیارہ لاکھ روپے کے انویسمنٹ کے اوپر جو آپ کو پروفٹ ملے گیا وہ ہے جی یہاں پہ دے سکتے ہیں ایک لاکھ 29 زار 250 روپے ٹھیکے اس کو منتھلی بیس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے دس ہزار سات ست فیصد ملے گا گیارہ لاکھ روپے کے انویسمنٹ کے اوپر آپ ہر مہینے دس ہزار سات ست ست فیصد روپے کا پروفٹ لے سکتے ہیں ٹھیکے اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ گیارہ لاکھ رپیہ انویسٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو آپ کو پروفٹ ملے گا جے بارہ فیصد اس میں آپ بارہ فیصد ایڈ کر دیں تو آپ کا ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں ایک لاکھ باثیر ہزار رپیہ تو آپ کے ایک سال کے بعد ٹوٹل پیسے گیارہ لاکھ رپیہ اور ایک لاکھ باثیر ہزار رپیہ کا آپ کو پروفٹ ملے گا اب آخری کلکولیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بیس لاکھ رپیہ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پروفٹ کتنا ملے گا تو ان کا منتھلی بیس کے اوپر جو پروفٹ ہے گیارہ اشاریہ پچھتر فیصد گیارہ اشاریہ پچھتر فیصد ٹھیک ہے تو بیس لاکھ رپیہ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا جی دو لاکھ پینتیس ہزار رپیہ کا اس کو منتھلی بیس کے اوپر لے کر آئے ہیں تو آپ کو ہر مہینے انہیزار پائنس سو ترہ سی رپیہ کا پروفٹ ملے گا بیس لاکھ رپیہ کی انویسمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ بیس لاکھ رپیہ انویسٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو آپ کو بارہ فیصد پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی بارہ فیصد آپ ایڈ کر دیں ٹوٹل آپ کا جو پروفٹ بنتا ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار رپیہ کا بنتا ہے ٹھیک ہے دو لاکھ چالیس ہزار رپیہ کا آپ کو پروفٹ ملے گا ایک سال کے بعد بیس لاکھ رپیہ کی انویسمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سارے آپ کے کونسپٹ کلیر ہو چکی ہیں آپ کو سمجھ آ چکی ہے اگر آپ البرکہ بینک کے مہانہ آمدنی پلس اکونٹ میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا آپ کا سارے کونسپٹ آپ کے کلیر ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ اکونٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اپنے قریبی کسی بھی البرکہ بینکی برانچ میں جائیں وہاں جانے کے بعد آپ اس کی مزید تفصیلات بھی لے سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ یہ اکونٹ اوپن کروا سکتے ہیں آخر میں پھر آپ کو بتاتا ہے چلو یہ جو پروفٹ ریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حتمی نہیں ہے اگر آپ کے پروفٹ میں سے ٹکس کی کٹھوتی ہوتی ہے ان کے رول کے مطابق یا پھر زکاة کی کٹھوتی ہوتی ہے تو آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ نے تیار رہنا ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو پروفٹ ریٹ بتائے ہیں یہ مئی دو ہزار بائیس کے پروفٹ ریٹ ہیں ٹھیک ہے یہی ابھی تک ان کے چل رہے ہیں ابھی لیٹس ٹن کے جو پروفٹ ریٹ ہیں ستمبر کے یا اگر اکتوبر آنے والا اس کے بھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیو چینل کو فوری دور پر سبسکرائب کر لیں